جو متلکن مسئلہ ہے نا شریعت میں اس وقت کہ بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور آج چینلوں پہ بیٹھ کر جو اسلام کی غلط تشریحات کر رہے ہیں میں لائیو پیش کش کر رہا ہوں کسی بھی چینل پر جو عادل مزاج ہو دنیا کے کسی بھی سکالر کے ساتھ میری ڈیبیٹ کرائیں اور میں چوبیس گھنٹے تیار ہوں اور میں بتاؤں گا کہ اس وقت جو بیانیاں غیر مسلموں کا تھا اسے کچھ جببہ و دستار اور مفتیان حرم پیش کر رہے ہیں ہمارا وہ بیانیاں نہیں ہے ہمارا بیانیاں اس قرآن میں ہے اور سرکار کی اس فرمان میں ہے میں لائیو ثابت کروں گا کہ کہاں سے چوری کی جا رہی ہے کہاں سے حدیث میں خیانت کی جا رہی ہے کہاں سے دین چھپایا جا رہا ہے اور حکومت اس کو اپنی مخالفت یا بغاوت نہ سمجھے ہم سٹیٹ سے ٹکراؤ نہیں چاہتے مگر ہم شریعت چھپا نہیں سکتے انتظامی معاملات میں ہم نے ان سے تعاون کیا شریع معاملات میں وہ ہمارا نکتہ نظر سنیں خواہو نظریاتی کانسل خواہو پارلیمنٹ خواہو کوئی چینل جہاں کوئی دنڈی مارنے والا نہ ہو کے ہمارے موقف کو کاتے یا روکے تو کسی سے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر سے امام حرم ہو یا کوئی دیگر ہو میں انشاءاللہ اس نکتہ نظر کو ثابت کروں گا جس کو میں نے وہ چار گھنٹے میں بیان کیا جس کو میں نے ابھی پیش کیا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہیے تھا کہ کفر اسلام کا فرق ظاہر کیا جاتا کہ موت سے مومن نہیں ڈرتا توقل کیا ہے تدبیر کیا ہے اتیاط کتنی کرنی ہے تقدیر کیا ہے یہ میری لائیو پیشکش ہے ہر چینل کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ بات کاٹے گا نہیں اور وہ بات کو روکے گا نہیں تو میں اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ جمعے بند اور مسجدیں بند اور یہ بند اور وہ بند یہ پالیسید ہمارے دین کی نہیں ہے احتیاط ہے مگر اس کی ایک حد ہے تدبیر ہے مگر اس کی ایک حد ہے اگر احتیاط شریعت سے ٹکرا جائے یا تدبیر تقدیر سے ٹکرا جائے تو پھر وہ کرنا ضروری تو کیا جائز ہی نہیں رہتا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ